اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آج میرے ساتھ ہیں میرے میرے پروفیسر پروفیسر امیر احمد ملک صاحب جن کے ساتھ جو ہے بہت سالوں سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت فٹ اینڈ سمارٹ یہ پروفیسر اپیڈیٹکس ہیں ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹ ہیں چائلڈ سپیشلسٹ ہیں اور مزید جو ان کا انٹرڈکشن ہے وہ جو خود کرائیں گے اور جو بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی شکر کنٹرول کی ویلکم یو سیر ان مائی شو تھینکیو سو مچ پر گیونگ ٹائم آپ نے ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ پلیز ہمارے ویورز کو اپنا بریف انٹرڈکشن کروا دیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے تھینکیو تھینکیو میڈم اسلام علیکم ایسا ہے کہ میں یہاں پہ میڈیکل کالیج میں پروفیسر آپ پیڈیائٹک ہوں اور یہاں پہ جو ہے نا آئیم ہیئر ٹو تھوزینڈ فور میں نے جائن کیا اور میری ایڈوکیشن کینگرور میڈیکل کالیج سے ہے اور وہیں لاہور سے میں نے اپنی پوسٹ کیجیشن کی تو آئی روٹین واز گوئنگ آن ایز یو جیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہیں آئی یہ ٹو تھوزینڈ سسٹین کی بات ہے آئی ایڈ ڈر ٹائم می ایچ باز گوڑھ آئی فورٹی تھری عیرز اور ہماری بڑی سٹرانگ فیملی ہسٹری ہیں ڈائیبیٹیز کی اور اگر میں آئی لکھ انٹو تو میرے تین بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور باقی تین چھوٹے ہیں we are seven برادرز. So all the three who are older to me, they are having diabetes. So جو میرے سب سے بڑے بھائی ہیں ان کو 38 پہ ہوئی اسی طرح دوسروں کو بھی 38 to 40 کے درمیان ہو گئی. Diabetes mellitus. Family is strong تھی. تو as per routine جیسے میں 43 years تھا اب 2016 میں. تو مجھے بھی جیسے symptoms start ہوتی ہیں. تو وہ میں نے check up کرایا initially lab نے کچھ results ہی نہیں دیے. تو درمیان میں کوئی five six months جو اینا diabetes کے ساتھ میرے گزر گئے. تو پھر میری infections جو اینا وہ کافی جیسے boils بنتے تھے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے. پھر میں نے evens ہی check رہا. So at that time 2016 میں یہ تھی 9.3. تو اس طریقے سے اور میں نے fasting sugar check رہا ہی تو وہ 220 تھی lab کے اندر. So now there was no doubt about this disease. اور کیونکہ درمیان میں میں miss کر گیا lab کی وجہ سے lab نے مجھے بتایا کہ نہیں آپ کی sugar 90 بتائی اس وقت انہوں نے آدھ دو کہ میں نے اپنے گلوکو میٹر پہ چیک کی 170 تھی. تو وہ miss ہو گیا تو میری A1C اتنی زیادہ ہو گئی اور میری جو condition تھی اس وقت بڑی کافی خراب تھی. I was not in a good shape. میں تھوڑی دیر کے لیے چلتا تو میرا سانس پول جاتا اور یہاں پہ ہمارے جو پارکس ہیں ان میں میں واپ کے لیے جاتا تو that was quite difficult for me if you believe it. اور پھر جو ہے نا میں نے میڈیسن سٹارٹ کی اب میڈیسن سٹارٹ کی تو ساتھ ہی میں نے اپنی جو پرہیس تھی نا جو as usual ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ میٹھا نہیں کھانا چینی نہیں لینی گوڑ شکر شہد جو ڈیٹس ہیں ساری چیزیں بند کر دیں لیکن روٹی اور چاول اور باقی چیزیں جو ہے نا as per routine وہ میں نے جاری رکھی اور اس طریقے سے جو ہے نا میں اپنی جو بلا ای ون سی لیول ہے جو سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ best control بتاتی ہے آپ کا بچھلے تین چار مہینے کا ہیموکلوپن ای ون سی تو وہ میں 9.3 سے 6.34 پہ لے آیا with the help of drugs لیکن اس سے نا drugs کے مجھے side effect بہت ہوتے سے تو مجھے درمیان میں نا drugs چھوڑنی پڑتی تھی شوگر ڈاؤن ہو جاتی تھی کمزور ہی ہو جاتی تھی بہت زیادہ پھر صاحب جانے دوبارہ شوگر ریز ہوتی تھی پھر مجھے دوبارہ اس کو start کرنا پڑتا تھی تو i was in a trouble کہ آپ یہ ایسی بیماری ہے کہ آپ دوائیاں کھا کے بھی آپ لوگ جانا بڑے trouble میں ہوتے ہیں تو کبھی شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے کبھی آپ ہو رہی ہے تو آلدوں کے میں جانا اپنی ڈائیٹ جانا پوری وہ کنٹرول میں رکھتا تھا مین کے میٹھی چیزیں نہیں کھاتا تھا اور i remember کہ 2016 کے بعد میں نے کبھی مہنگو بالکل چکھا تک بھی نہیں ہے آج تک مین کے وہ میٹھی چیزیں میں نے ایسے اپنے آپ کو کنٹرول کیا committed کنٹرول لیکن پھر بھی میں i was in trouble لیکن اب جو میری situation ہے میں اب یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بیماری نہیں ہے یہ آپ کا lifestyle modification ہے اگر اس چیز کو بندہ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات میں اتنی ساری چیزیں ہمارے کھانے کے لیے بنا دی ہیں اور ان میں نا سمپل چیزوں سے لے کے جیسے آپ یہ ککڑی ہے یا کھیرہ ہے کیوکمبر جس کو ہم بولتے ہیں وہاں سے لے کے اور بالکل میٹھی چیزیں ہیں جس میں کہ گوڑ شکر چینی اور اس کے درمیان ان دو ایکسٹریم کے درمیان اور بہت سی بڑی رینج ہے تو یہ شگر کے حوالے سے جو ہماری ڈائیٹ ہے اچھا سینس میں جو ہے نا ایکٹار میں استعمال ہوتی ہے گلائسیمک انڈیکس جی آئی گلائسیمک انڈیکس وہ ہر چیز کا دیا ہوتا ہے آپ اگر گوگل پہ جائے نا تو آپ کو اگر آپ روٹین کریں گے اگر بریڈ یا ویٹ تو وہ اس کا جی آئی انڈیکس آ جائے گا اس میں جو ہے نا پھر آگے کلاسیفکیشن یوز ہوتی ہے کہ اگر 55 سے جی آئی انڈیکس ان چیزوں کا کم ہے وہ لوگ لائسیمک انڈیکس ہیں 55 سے 70 کے درمیان جو ہے میڈیم ہیں اور اس سے اوپر جو ہے نا ہائی آ جی آئی انڈیکس ہوتا ہے اچھا اب میری روٹین یہ بن گئی ہے کہ میں جو بھی چیز دیکھتا ہوں نا تو میں فوراں اس کا جی آئی انڈیکس دیکھتا ہوں گوگل کے اوپر فوراں موبائل میں اب انٹرنیٹ ہر بندے کے پاس ہے تو میں جی آئی انڈیکس فوراں دیکھتا ہوں کہ آیا یہ چیز مجھے کھانی ہے یا نہیں کھانی اچھا آلو کے اگر سینس میں آپ دیکھیں کہ 55 سے نیچے جو ہے نا لوگ لائسیمک انڈیکس ہے اب لائسیمک انڈیکس کیا چیز ہے یہ حصہ ہے کہ آپ نے ہنڈیڈ گرام کسی چیز کے کھا لیا ہے تو اس نے آپ کی بلڈ شگر کتنی بڑھانی ہے کتنی بڑھانی ہے اس کو گلائسیمک انڈیکس کے ٹھیک ہے شگر ہے جیسے اس کا گلائسیمک انڈیکس دیکھنے بڑا ہائی ہوگا اس کے ہنڈیڈ سے کراس کر رہا ہوگا اب جو گنم ہے اس کا سیونٹی کے قریب ہوگا اب آپ ایپل لے لیں تو ایپل کا جو ہے نا وہ فارٹی ٹو فارٹی فائی ہے اچھا اسی طریقے سے اب نیچے آ جائیں جیسے آپ جامن ہیں ان کو لیں یہ ان کا جو ہے نا ان کا ٹوانٹی فائیو تھرٹی کے قریب ہے یہ جو بیر ہم کھاتے ہیں ان کا جی آئی انڈیکس ٹوانٹی ٹوانٹی فائیو ہے اچھا اب اور بھی کافی چیزیں جیسے آپ ریڈش ہے مولی ہے اس کا کوئی ڈھرٹین پورٹین کے قریب ہے اچھا اب آپ آ جائیں موم پھلی کے اوپر اس کا کوئی سیونٹیٹ کے قریب ہے اچھا اب یہ کیوکیمبرز اور اسا کی چیزیں ہیں مین کہ یہ چیز کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے اگر بندہ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہے ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے جو بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہیں آپ جس جیسے اب چیری ہے اب چیری کا جی آئی انڈیکس جو ہے وہ ٹوانٹی فائیو کے قریب ہے بڑی زبادست چیز ہے ہمارے لیے مین کہ اپ ٹوانٹی فائیو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لوگ لائسیمیک انڈیکس ہیں لیکن یہ جو لوگ لائسیمیک جیسے میں آپ ایپل کی بات کی ہے فارٹی فارٹی فائیو ہے یہ بھی آپ ایک چھوٹے ایپل سے زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں مین کہ ہمارے اوپر ڈائیوڈیز کی اوپر رسٹرکشن اتنی آ جاتی ہیں کہ جی آپ نے زیادہ نہیں کھانا جبکہ ہمیں ساب جارے اپنا پیٹ بھی بھرنا ہوتا ہے تو میں اب جیسے اب میں بات کر رہا ہوں دو سال پہلے کی تو میری ایک جو ہے نا لائف چینج ہوئی ٹو یئرز بیک میرے ایک کلیک نے مجھے دیکھا کہ میں وہ ٹک بسکٹ ہوتے ہیں نا جن میں کہ گلائسیمیک انڈیکس ان کا بھی لو ہوتا ہے وہ کھا رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ جو ہے نا میری جونئر کلیک تھی کہ آپ یہ نہ یہ نہ کھایا کریں آپ کاربوہیڈریٹ چھوٹ دیں آپ یہ بریڈ اور رائس چھوٹ دیں بلیو می وہ دن تھا میں اپنی آفس میں تھا اور آج تک الحمدللہ میں نے کبھی نہ روٹی کھائی ہے نہ بریڈ کھائی ہے نہ میں نے رائس کھائی ہے اور میں یہ اب نو it is more than two years اب جو مجھے لوگ دیکھتے تھے شروع میں میں اپنے کلیکس پروفیسرز ایون میڈیسن کے پروفیسرز کو جب بتاتا تھا وہ پریشان ہوتے تھے کہتے ہیں یار آپ how can you make it کہ آپ جو ہیں نہ آپ بریڈ نہیں کھا رہے آپ روٹی نہیں کھا رہے آپ رائس نہیں کھا رہے اور آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو maintain کرتے ہو اور ان میں میرے کلیکس ہیں میرے جو ہیں نہ کچھ ریلیٹیوز ہیں ریٹائرڈ پروفیسر ہیں میڈیسن کے ایک دن ان سے بات ہوئی لیکن میں یقین مانے میں انجائے کر رہا ہوں لائپ کو ایک روٹی اور رائس چھوڑ کے میں اتنی چیزیں کھاتا ہوں کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے میں ڈرائی فروٹس ہیں اور فروٹ میں میں نے اپنی چیزیں اب چون لی ہیں کہ گواوا امرود بہت اچھا ہے اچھا آپ امرود میں بھی جو ہے نا آپ دیکھیں نا اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ایک بالکل پکا ہوا ہوتا ہے پکا ہوا جو امرود ہوگا میٹھا بھی ہوتا ہے اور اس میں گلوکوز بھی اور ایک ہوتا ہے جو تھوڑا کچھا ہو کچھا امرود اچھا اکثر اوقات مارکیٹ میں جا کے نا جب ہم کچھے امرود میری میں سے ساتھ ہوتی ہیں وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں میری کیونکہ یہ سارے سیٹ اپ میں نا روٹی اور چھوڑ کے کاف ساری چیزیں ہمیں بنانی پڑتی ہیں تو بیچاری وہ بیزی رہتے ہیں اچھا اب کچھا امرود جو ہے نا وہ جا کے ہم چون رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کچھے امرود کیوں چون رہے ہیں آپ یہ والے کیوں نہیں لیتے ہم نے لینے ہی یہ ہی ہے اب وہ جیسے ہمارے پاس یہاں پہ اچھے سنٹر سپر سٹور بن گئے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو کچھے امرود ایک سائٹ پہ پڑے تو کوئی لینے والا نہیں ہوتا ہم بڑے شوق سے ان کے جو نا شاپر بربر کے گار لے کے آتے ہیں اچھا اسی طریقے سے آپ جو ہے نا جیسے بنانا ہے کیلہ ہے آپ جو کچھا کیلہ ہے نا جو تھوڑا سا وہ اگر لے دے وہ ڈائیبیٹک کے لیے بہت اچھا ہے اس کا جیئے انڈیکس کم ہے اسی طرح اگر آپ بیر کی بات کر رہے ہیں ایک بڑے میٹھے بیر ہوتے ہیں ان کا تو بڑا وہ شگر کو ہائی کریں گے بلکہ اگر آپ سربز والے اور کچھے بیر لے آئیں تو وہ بہت اچھے ہیں آپ کے لیے میں نے اب ایسے انجائے کرتا ہوں میں لائیو کو اور میں ایک اکثر سٹیٹمنٹ میرے کلیک مجھ سے وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آج تک آپ نے دو سال ہو کے روٹی نہیں کھائی اور میں انہیں پتہ کیا کہتا ہوں میری جو سٹیٹمنٹ ہوتی میں کہتا ہوں یار میں جب آپ کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو مجھے آپ کی حالت پر رحم آتا ہے کہ یار آپ کیسے اتنی روٹی کھائے جا رہے ہو یار یہ اتنی جو اینا جا کے باڈی کے اندر جو اینا یہ اتنا خراب بھی پیدا کرتی ہے یہ روٹی اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو اس کا وہ کریمنگ نہیں ہوتی کہ آپ روٹی نہیں کھا رہے تو آپ کو خواہش پیدا نہیں ہوتی اس چیز کی میں نے کہا مجھے آپ کی حالت پر رحم آتا ہے ترس آتا ہے کہ آپ اتنی جو اینا روٹی کھائی جا رہے ہو that is not good for your health سر ایک کوش سنے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ہفتہ ڈائٹنگ کی پھر ایک دن چیٹنگ کر لی مہینہ مطلب روٹی نہ کھائی تو ایک دن چیٹنگ کر لی اور رج کے کھا لی روٹی یا چاول یا کیک یا میتھا تو کیا آپ بھی چیٹنگ کرتے ہیں نہیں میں چیٹنگ نہیں کرتا بالکل چیٹنگ دے کوئی نہیں آپ کا no no چیٹنگ دے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ چیٹنگ دے کی سینس ہے اچھا that box یہ یہ بالکل صحیح بات ہے اگر ایک بندہ جو اینا شگر کا مریض ہے اور اس نے جو اینا ہفتہ شگر نہیں کھائی اگر وہ ایک دن وہ شگر کھا لے گا نا تو وہ اس پہ اثر نہیں کرے گی زیادہ کیونکہ وہ سارے جتنے ریسیپٹر ہوتے ہیں نا ڈاؤن ریگولیٹ ہو جاتے ہیں جی ای ایبزابشن بالکل ختم ہو جاتی ہے اچھا تو ہاں وہ جو ہے نا وہ ایک دن کا پرابلم نہیں ہوگا mostly لیکن میں وہ بھی نہیں کرتا i'm committed for that تب کیونکہ اگر کسی پیشنٹ کو میرے پاس بہت پی سی اوز کے پیشنٹ ہوتے ہیں بہت obese خواتین آتی ہیں جن کے fertility کے ایشوز ہوتے ہیں اور جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ ویٹ کنٹرول کرنے کا ایک ہی اگر ہو سکے تو بند کر دیں تو وہ ایک ہی بات کہتی ہیں کہ وہ چھوڑ نہیں سکتی ہاں کم کر سکتی ہیں تو سر کیا کم کرنے سے بھی شگر بیلنس ہو جاتی ہے کہ انسولین ریزیسٹنس کچھ کم ٹرول جاتی ہے کہ ایک روٹی ایک بندہ کھاتا ہے وہ آدھی کھا لے کچھ کم کر دے اپنی ڈائٹ اور ساتھ سیلٹ زورہ لے لے تو بلکل یہ جو کھوڑنا چاہا ہے بلکل بلکل نشہ ایسا ہی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا میں اسی کو اپنے کلیکس کو بھی کہتا ہوں یہ یہ کاربوہیٹریٹ کھانا نا میں تو اسے ایڈکشن سمجھتا ہوں اور ہم اتنے اس کے ہو گیاں میں تو اپنے کلیکس کو کہتا ہوں بھئی آپ تو صبح ناشتہ کرتے ہو نا تو پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد ٹائم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوپیر کب ہوگی اور میں جا کے روٹی کے اوپر ٹوٹ پڑوں گا دوبارہ تو ہم اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب یہ گیارہ بجی ہے تو میں نے دو بجے جا کے کھانا کھانا ہے تو یہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ایڈکشن ہے اور ایڈکشن نشہ جو ہوتا ہے نشہ والا بندہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں جبکہ باہر جو اس کے نارمل بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ اچھا نہیں کر رہا موٹیویشن یہ ہے کہ دیکھیں اب میں دو سال سے الحمدللہ میں نے کوئی ڈرگ نہیں کھائی کوئی میڈیسن نہیں لے رہا کوئی سر شگر کنٹول کے لیے کوئی میڈیسن نہیں لے رہا کوئی میڈیسن نہیں اور میری ہیموگلوبین اے ون سی فائی پائنٹ ٹو فائی پائنٹ ٹری ہے جو کہ نارمل سے بھی نیچ ہے فائی پائنٹ ٹو تو آئیڈیال ہے آئیڈیال ہے بلکل تو آپ یہ سمجھیں کہ الحمدللہ یعنی پری ڈیابیٹیز جو ہوتی ہے وہ بھی فائی پائنٹ سیون سے لے کے سکس پائنٹ ٹو تھری تک ہے اور سکس پائنٹ ٹو تھری سے ہاں اوپر جو انا ڈیابیٹیز میں آ جاتی ہے تو اگر سیون تک اب یہ کہتے ہیں کہ جی گوڈ کنٹرول ہے آپ کا سیون تک جبکہ میری الحمدللہ فائی سے اور فائی پائنٹ فائی کے ترمیان لیکن یہ جو ہے نا اس میں کمیٹمنٹ چاہیے کمیٹمنٹ مجھے کوئی نشائی کہے جب آپ خود ہی کہہ رہا ہے کہ نشا ہے ملکل ہم نشائی کیوں بنے کیوں بنے اور یہ جو ہے نا ایسی دو سال سے میں نے کوئی نہیں کہا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں دوزار سولہ میں جب تھا تو مجھ سے جو ہے نا چلا نہیں جاتا تھا پھر ڈرگز پہ بھی جو ہے نا پابلم ہوتا تھا مجھے اب الحمدللہ میں جوگنگ کرتا ہوں میں رننگ کرتا ہوں ہر طریقے سے میری جو پرفارمنس ہے ایکسرسائز کی بھی میں نے آپ سے بات کرنی تھی ایک تو آپ نے اپنی ڈائیٹ کنٹول کی دوسرا ایکسرسائز آپ کس روٹین سے کرتے ہیں کتنے گھنٹے کرتے ہیں اور شروع میں جو سٹارٹ جو لوگ لے رہے ہیں ایکسرسائز کا ان کے لیے آپ کیا میسی دیں گے کہ سٹارٹ جوگنگ سے کریں یا واک سے کریں کیا خالی واک سے پڑھ جاتا ہے خواتین تو واک سے آگے جاتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارا سانس بھول جاتا ہے ہم کیسے جوگنگ کریں سائیکلنگ کر لیں تو سائیکلنگ کرتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوڑوں میں دلد شروع ہو جاتا ہے ہاں جی اس میں جو ہے نا بڑی زبردست اس میں میں بڑے لیسن اس میں سیکھے ہیں ایکسرسائز کے بالے سے نمبر ون جہاں تک میں ڈائیٹ کا تعلق ہے اپنی شگر کا کنٹرول کا تعلق ہے وہ ڈائیٹ پر میری کنٹرول رہتی ہے اگر میں ایکسرسائز نہ بھی کروں بکاز میں نے بنکل جوہنا الیمینیٹ کیا ہوا نا پر لاسٹو یئرز میں نے بریڈ نہیں کھانی میں نے رائس نہیں کھانے میں نے جو مطبع اپنا جی آئی انڈیکس میں تو وہمی ہوں جو بھی چیز دیکھتا ہوں جی آئی انڈیکس فوراں ڈالا اور اس کو چیک کر لیا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ تھرٹی سے نیچے نیچے جو جی آئی انڈیکس والی چیزیں ہیں میں وہ کھاؤں اب میں دیلی جوہنا مجھے الحمدللہ اللہ تعالی کوئی نہ کوئی نئی چیز جوہنا مجھے دے دیتا ہے میسیز کہتی ہیں اچھا جی آپ گازنیں ختم ہو رہی ہیں تو اب آپ کا کیا ہوگا اللہ تعالی مجھے کوئی اور چیز دے دیتا ہے اچھا اب آج کل جیسے مطبع گازنیں آلو ختم نہیں ہوئی پیلے رنگ والی شروع ہو گئی تھی درمیان میں یلو کلر کی ہم وہ لے آتے تھے وہ بلکہ ان سے بھی زیادہ اچھی تھی جو روٹین والی ریڈ کلر کی ہوتی ہیں اور ان میں جوہنا تھوڑے سے بلیک چینیں ڈال دیئے اور یہ جو بند گوبی ہوتی ہے وہ ڈال کے اور وہ میسیز جوہنا بنا کے ایک پورا جوہنا ایک برطن بھر کے رکھ دیتی ہے فریج میں اور وہ میں نکالنا اپنی پلیٹ میں ڈالنا اوپن کرنا اوپر تھوڑا سا اولی وائل ڈالنا تھوڑی سی جوہنا رام سے گزارتا ہوں آپ کو پتہ ہے روٹین میں میں نے راؤنڈ بھی کرنے ہوتے ہیں آپ جیسے ڈاکٹر ہیں you know it اور میرے ایڈمیسٹیشن میں کب ساری جوہنا انوالمنٹ ہے منٹل ورک کرنا پڑتا ہے سارے دن مجھے بھاگنا پڑتا ہے سو میں تھوڑی سی یہ چیزیں صبح کھا کے جاتا ہوں اور دو بجے تک تین بجے تک I'm quite fit اور اس میں جو ہے نا اب اور چیزیں جیسے ہیں نا they're very good اب اس میں بھی سائنس یہ ہے کہ جک دم آپ زیادہ نہ کھائیں آپ دو تین چار کھالیں ایک وقت میں اور جتنا آپ پاس کر سکتے ہیں وقت پاس کریں جی میں موجود ہوں آپ ایک دو نکالیں کھالیں اور پھر جو ہے نا گھنٹا آدھا گھنٹا آپ نکال جائیں بجائے سے یہ کہ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں اور پھر جو ہے نا وہ آپ کے اوپر مسئبت من جائے اچھا ایکسرسائی جو ہے نا اس کے بغیر بھی الحمدلہ میری شگر کنٹرول رہتی ہے لیکن میں ایکسرسائیز کرتا ہوں اب ایکسرسائیز ہوئے نا یہ جیسے آپ نے بتایا تھوڑی سی ایکسرسائیز کرتا ہے نا بندہ تھک جاتا ہے تھک جاتا ہے اب یہی بات ابھی میں اپنے بیٹے کو بھی بتا رہا تھا کہ ٹریڈ میل کے اوپر بھئی آپ نے کیسے ایکسرسائیز کرنی ہے اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ہی سٹیچ میں ٹریڈ میل کو آپ نے جو ہے نا چلا دیا ہے سکس بے وہ تو آپ پانچ منٹ بات تھک جاتے ہیں تھک جاتے ہیں تو آپ پانچ منٹ بات تھک گیا نا آپ اس کو سلو ڈاؤن کر لیں صحیح آپ اس کو ٹری بھی لیں آرام سے چلیں جب آپ کا سانس ٹھیک ہو جائے پھر آپ اس کی سویٹ بڑھا دیں اسنا لوگ جو جا رہے ہیں نا پارکس میں جاتے ہیں تو ایڈ ون سٹیچ آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں آپ پھر تھوڑا بھاگ لیں یا تیز چل لیں اور جب آپ کے مسئل پین کرنے لگیں چاہ دو منٹ بات کریں چاہ پانچ منٹ بات پھر آپ سلو ہو جائیں پھر تو ریلیکس ہو جائیں پھر اس کے بعد جب آپ کے پین شین ختم ہو جائیں پھر دوبارہ آپ سفیڈ آپ کر لیں تو اس طریقے سے آپ چاہے گھنٹا بھی ایکسرسائز کر لیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ ایجسمنٹ ضروری ہے آپ ایک فکس نہیں کر سکتے چیز کو کہ جہاں جی میں نے بریسک وار کرنی ہے اور پورا تیس منٹ کرنے ہیں that is not possible کیونکہ آپ کے اندر اٹانگوں کے مسئل کاف کے مسئل اور باقی چیز پین کرنا چروع کر دیتی ہیں میں نے سبق ایک لرن کیا خود دی کہ بھئی آپ نے اتنا ایجزارٹ کرنا ہے جتنا آپ برداشت کریں درمیان میں وقفہ لیں پھر آپ دوبارہ آپ سپیڈ اپ ہو جائیں پھر وقفہ لیں پھر سپیڈ اپ ہو جائیں اس طریقے سے جائے آپ گھنٹا ایکسرسائز کرنے کیونکہ سر ایک میری جاننے والی ہیں ان کا جو ہے نا یہ جم ایکسرسائز ہیوی کرنے کی وجہ سے لگامنٹ ٹیر ہو گیا انکل جوائنٹ کا اور اس کے بعد سے پھر وہ کافی ٹربل میری کافی عرصہ اور انہوں نے مجھے کہا اس کا بھی نقصان ہے اپنے آپ کمفرٹیبل رکھیں کمفرٹیبل رکھیں چاہے آپ پہلے ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ایک کپ چاہے کا پی لیں تاکہ آپ انرجیٹک ہو جائیں گرین ٹی لے سکتے ہیں درمیان میں آپ تھگ رکھیں تھوڑی دیر دو پانچ پانچ منٹ آپ رکھ جائیں آپ ادھر تھوڑا سا ایسا چل پھر کے آپ اپنے آپ کو فریش کر کے دوبارہ ایکسرسائز شروع کر دیں مین کے چیزیں جو آنا کمفرٹیبل اور ڈائیٹ بھی جو ہے نا آپ جی آئی انڈیکس پہلے جیسے ایک نیو ڈائیبیٹک ہے جو کہ چل رہے سیونٹی جی آئی انڈیکس والی چیزیں وہ کھا رہا ہے بندہ اب وہ یک دم اس کو آپ ٹوئنٹی جی آئی انڈیکس والے پہ نہیں لاشت کر سبتا ہے بلکل اب وہ جی آئی انڈیکس اپنی دیکھیں یار میں اس کو پارٹی والی چیزیں کھانا شروع کر دوں پھر نیچے آ جائے پھر نیچے آ جائے آہستہ آہستہ اور یہ بھی منس لیتا ہے دیکھیں میری بات سنے میں جو اس کنڈیشن میں اب جو اب میں لیتا ہوں جی آئی یہ میری لیے کھیرے ہیں یہ میری لیے بہت اچھے ہیں میں کھالوں کافی دیر میری رام سے گزر جاتی ہے لیکن یہ جب میں شروع میں اس پہ بلکل نہیں گزار کر سکتا تھا یہ نہیں ہے یہ آپ اس پہ شفٹ ہو گئے آہستہ آہستہ یہ آپ کو چھے مینے سے لے کے ایک چابلوں کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ ساتھ ویٹامنز لازمی لیں کیونکہ کب ساری چیزیں سیریلز میں ہوتی ہیں ویٹامنز ہوتے ہیں بی کمپلیکس کے جو جتنے ویٹامنز بلکل وہ اس کے اندر ہوتے ہیں ساتھ آپ چکن مٹن اور پیش کھا کھالیں چکن مٹن کھالیں چکن سجی لے سکتے ہیں چکن کباب جن میں وہ نہ ہو زیادہ یہ مطبع جیسے ایک ہوتے ہیں دوسرے جو آئل کے ساتھ بنا اچھا جو کا کم ہے گلائسی میک اینڈیکس اینڈیکس کا کم ہے اس کا ٹوانٹی فائی تو ٹھٹی ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سیریل یوز ہوتا ہے نا وہ جاؤ ہیں اچھا یہ ہم جو انڈو پارک اور یہ گنم کے پیچھے لگے ہیں جبکہ جو موسٹ سیریل ہے وہ جاؤ ہے میں وہ بھی نہیں استعمال کر رہا جاؤ بھی نہیں کر رہا لیکن اس کا دلیا بنا سکتے ہیں دلیا بنائیں یا اس کا آپ اچھا یہ مالٹ کے پھر مل جاتے ہیں مشروب بھی مل جاتے ہیں اچھے سٹور میں مالٹ کے مشروب بھی لیں اور پی لیں وہ ایک بٹل جو ملتی ہے نا تری ہارس والی ان میں بھی ڈیفرنٹ ہے کسی میں ایڈیٹ شوگر ہیں کافی میں جو میں نے دیکھ ہے وہ ایک باربی کینز والا ہے جو کہ جو والا جو والا سٹی بنی ہوتی ہے بلکو ڈھکن کے نیچے نا نیک کے اوپر کوئی سٹوبری کا ہوتا ہے کوئی لیمن کا ہوتا ہے باربی کین والا مالٹ جبکہ وہ ایک جو ہے جس جو مالٹ جیسی گندم کی سٹی بنی ہوتی ہے وہ اچھا ہوتا ہے اس میں ایڈیٹ شوگر نہیں ہوتی اور اسی چیزیں ایسی ہینڈی ہیں کہ آپ سفر میں پی لیں آپ دو تین گھنٹے آرام سے گزر جائیں گے آپ ٹریبل میں ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو اپنے حساب کی چیزیں نہیں ملیں گی اب اسی طریقے سے مزے کی بات بتاؤ ہوں جیسے ہم ہم اکثر جاتے ہیں ہمارے ہماری ہوتی ہیں اور وہاں پہ بریک فاس کا اپنا مزہ ہوتا ہے فائیو سٹار ہوتل میں آپ وہاں پہ ٹھہرے ہوتے ہیں وہ بوفے ٹائپ ہوتا ہے اب وہاں پہ بندے کا دل کرتا ہے اور وہاں پہ بھی یقین مانے اتنی چیزیں مل جاتی ہیں بندے کے کھانے کی جو بندہ مزے لے 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 کے کھاتا ہے صحیح بجائے 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 بھاگیں اور جہاں پہ بیکری کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہاں جا کے آپ ٹوٹ پڑیں اچھا سر ایک لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ ڈاکٹر تو نصیرت کرتے رہتے ہیں اور ان کی تو عمر ختم ہو گئی ہم جوان ہیں جو سماسے نام گوایا کر تو میں یہ سوچی تھی کہ سر بڑے لوگوں کے کھانے ہمیں کھانے دیں ہمیں سماسے شموسے اور بسکوٹ سکوٹ اور یہ تو صرف کیا ایسا ہے کہ جوانی میں ہر چیز حضم ہو جاتی ہے اور پھر لوگوں کا یہ مرزی کھائیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ہم کون سے بڑے ہوگے جب بڑے ہوگے تو کر لیں گے پریز کیا ایسا ہے میرا میرا میڈیسن کے میری ایک دو پروفیسروں کے ساتھ دسکشن ہوئی ابھی مظہر فیضی علام صاحب ہمارے پروفیسر ہیں یہاں پہ تو بلکہ پرسی ان کے ساتھ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کسی سے میرے ساتھ گپ شیف لگاتے ہیں تو ان کا بھی یہ کنسپٹ ہے کہ یہ کاربو ہیڈیٹس ہے گلیکوسائیلیٹ کرتے ہیں باڈی میں گلیکوسائیلیشن کرتے ہیں چاہے آپ یند بھی ہیں تو آپ اپنی باڈی بڑا اس کو پانی پڑھا ہے اور چینی پڑھی ہے کہ پانی کو میٹھا کر لو کتنی دیر لگتی ہے وہ اس میں ڈالے گا چمچہ ہلائے گا تھوڑی دیر میٹھا ہو جائے گا آپ اگر اسے کہیں کہ چینی کو علیدہ کرو اور پانی کو علیدہ کرو اب اگر اگر ایک چیزیں کھا جاتے ہیں اور اپنی باڈی کو گلے کو سیلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر جب آتی ہے پھر آپ یہ کام ریورس کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ نہیں ہم دیکھ لیں گے جب وقت آئے تو اس وقت دیکھ لیں گے یہ چیزیں آپ کے لیے مینج کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ نہیں چاہیے تو شروع سے ہم کیئر پل ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے بعد میں جب آکے پڑے ہمارے اوپر اور پھر ہم کہیں کہ اچھا جی ہم اب کوشش کرتے ہیں وہ وہی ہے کہ ایک آپ نے میٹھا شروعت بنا لیا ہے اب اس کو چینی علیدہ کرنی ہے اور پانی علیدہ کرنے ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اس پھر بڑی محنت ہوگی بات ہے کہ اگر آپ کیور پہ آئیں گے تو کیور پھر بڑا مشکل کام ہوگا بڑی انسولین کے ٹیکے لگوانا ہے that is more troublesome کہ اس بجائے اس کے کہ ہم کوئی اچھی ڈائیٹ لے لیں اور اپنی خوراک اور ورزش کے ذریعے کنٹرول کریں تیکھیں وہ نیچرل چیز نہیں ہے آپ انسولین جب ایک دفعہ لگا لیتے ہیں پھر آپ کی شگر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کو زیادہ کھانا پڑتا ہے اور اکثر دیکھو گا کہ ان کا وزن بھی کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ باڈی تو بڑی آٹومیٹک ہوتی ہے وہ جتنی آپ نے شگر کھائی اسی حساب سے انسولین ریلیز کرے گی جبکہ انسولین آپ نے مارننگ میں آپ نے اس کو آپ نے کر لیا ایک انسولین لگا لی اور پھر بعد میں تو آپ اس انسولین کو کانٹر کرنے لیے کافی کھانا پڑتا ہے تو آلدو کے اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے ہمیں ذین میں رکھنی چاہیے سر میں نے پچھلے پندرہ جنسے ہیلتھ اور جوان 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 میرے پاس جتنے پیشنٹ آرہے ہر پیشنٹ کی پیشنٹ بہت دکھا جو کہ میری پیشنٹ نہیں میرے والد کو شو گر تھی میرے بھائی کو شوگر ہے جو کہ پوٹی کی ایج سے زیادہ ہیں تو میں اپنی موٹیویشن کے لیے آپ سے یہ پوچھتی ہوں اور میرے سارے پیشنٹ پیسی اوز ہر دوسری خاتون کو پاکستان میں دو میں سے ایک خاتون کو پیسی اوز ہے انسولین ریزسٹنس ہے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ گو کے شوگر لیول نارمل آرہے ہیں لیکن فیملی میں شوگر ہے ابو کو ہے بھائی کو ہے تو مجھے بھی ابھی سے اس ٹائٹ پر شفٹ ہو جانا چاہیے اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے بلکل یہ میرے خال میں بہت اچھا کویسٹن آپ نے کیا اگر بندہ پہلے سے کیونکہ ایک دیکھیں پینکریاز کو آپ نے یوز کر نا ہے اگر بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں بہت ریفائنڈ شوگر کھا رہے ہیں ریفائنڈ شوگر میں مثال جیسے آپ کو دینا شوگر زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ پکتا ہے اچھا یہ پینکریاز جب زیادہ شوگر کھاتے ہیں اس کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور ایک چیز کو جب آپ زیادہ یوز کریں گے تو وقت کے ساتھ جلدی جواب دے جائے گی اگر ایک چیز کو آپ سنبھال سنبھال آپ کے بچوں نے اٹھا کے کبھی ادھر مارا کبھی ادھر مارا تو آپ مجھے بتائیں کہ ان دو موبیل میں سے لائف کس کی زیادہ ہوگی ظاہرہ جو سنبھال کے رکھنی ہوں جس کو میں کم یوز کر دیں کم یوز کر رہی ہے تو اس کی لائف بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ اپنے جو پنکریاز کو بچا کے رکھتے ہیں آپ وہ چیزیں نہیں کھاتے جن میں شگر زیادہ ہیں اور آپ کم شگر والی کھاتے ہیں تو پنکریاز کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا اور آپ زیادہ دیر تک پنکریاز ہلدی رہے گا اور آپ ڈیابیٹک نہیں ہوں گے تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم ایک چیز کو کتنا یوز کر رہے ہیں جس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں وہ جلدی اس نے ختم ہو جانا ہے جواب دے جانا ہے اور ڈیابیٹک ہو جانا ہے تو یہ ہیلدی ڈائیٹ یہ ایسے نہیں کہا گیا کہ اس کو ہیلدی ڈائیٹ کا نام دے دیا گیا تو اس کے پیچھے پوری سینس ہے اللہ تعالی نے دیکھیں جو ہوتی ہیں اکثر ہمارے دوست کہتے ہیں جو نقصان دے چیزیں ہوتی ہیں ان میں مزہ بہت ہوتا ہے مزہ بہت ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو گریجولی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا اب میری وجہ سے مجھے دیکھ کے میرے بھائی جو تینوں مجھ سے بڑے ہیں وہ کافی اسی ڈائیٹ پہ وہ بھی شفٹ ہو گئے ہیں اور میرے کافی کلیگ بھی کسی ڈائیٹ پہ شفٹ ہو گئے ہیں جب وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ سامنے مجود ہے جس نے دو سال سے نہ روٹی کھائی ہے اور نہ چاول کھائے ہیں اور یہ لوگ اکثر جو میں ہفتہ بعد بھی کر لیں چیٹنگ تو میں نے جیسے بتایا وہ ٹاولیٹ بندہ کر جاتا ہے آپ ایک ہی چیز ہے نا میں نے بل فرز پندرہ دن چینی نہیں کھائی پندرہ دن کے بعد میں چینی کھاؤں گا نا اگر بل فرز میں چینی میٹھی سوئی ڈش کھا کے اور دو گھنٹے کے بعد میں اپنی شگر چیک کروں گا وہ ناربل ہوگی نہیں بڑھے گی وہ جب بڑھنا شروع گی جب میں میری روٹین بنا لوں گا اور میٹھا کھانا شروع کر دوں گا پھر ایسا ایسا وہ ریسپٹر کام کریں گے اور پھر وہ جا بڑھنا شروع ہو جائے تو افصل لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ نے شگر آج میں کھائی ہے دیکھیں میری تو شگر رائز ہی نہیں آٹھ دن اس نے نہیں کھائی ہوتی تو چیٹ دے کا کنسیپٹ بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بڑھ الحمدلللہ مجھے اس چیز کی بزورت بڑی کبھی میرا there is no cheat in my ڈائیٹ میں نے اپنی ڈائیٹ جو ہے اپنی روٹین کے مطابق ہی چلنی ہے صحیح صحیح اور سر ایکسرسائز بھی میں نے آپ کو بہت دیکھا وارگ کرتے ہوئے کچھ عرصہ پہلے میری موٹیویشن آپ ہی ہوتے تھے میں آپ ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں مطلب ایکسرسائز بھی اتنی ہیلڈی ڈائیٹ بھی پھر اتنے سارے کام ماشاءاللہ پورا ایک آپ یونٹ سنبھال رہے ہیں پیٹس کا اس کے علاوہ مینجمنٹ کے اتنے سارے کام تو یہ ٹائم مینجمنٹ کی بھی کوئی گر بتائیے کوئی میں صبح ساڑھے آٹھ بجے تک میں پہنچ جاتا ہوں وار میں اور ایڈمن کے کام میں اتنا بیجی ہوتا ہوں کہ میں باز اتن بجے چار بجے وہاں سے آتا ہوں یہ چیزیں جو ہے اس کے لیے آپ کو ہیلتھ بھی چاہیے اور ہیلتھی ڈائیٹ بھی چاہیے آپ کو ایکسرسائز بھی چاہیے اور میں پھر بھی ٹائم نکالتا ہوں ایکسرسائز کے لیے ایکسرسائز کا میں نے اور ایمپیکٹ بھی دیکھے ہیں تو اگر دو سو کیلیز آپ نے برن اوٹ کر لی ہیں تو پورا دن آپ کو بھوک بھی کم لگتی ہے اس کی بھوک بھی کم ہو جاتی ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو سو کیلیز برن کر لی ہیں آپ کے صحت پہ اور بھی کافی سارے اثرات آتے ہیں سارا دن ایکٹیو بھی رہتے ہیں ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور آپ کا انٹیک بھی کم رہتا ہے تو اس کی بلکل اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے ہم اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے طریقے سے کریں کہ آپ تھکے نہیں زیادہ بندہ تھک جائنا اس ایکسرسائز کبھی فیدہ نہیں ہے جائنٹس کا issue ہے جن کو سیکلنگ بہت اچھی ہے جائنٹس پہ اگر آپ pressure کم ڈالنا ہے آپ کے پیشنٹ ایکسرسائز میں وہاں سیکھ لیا انٹرنیٹ سے صرف دو ڈمبل سے باڈی مسئل جتنے پانچ سات آٹھ ایکسرسائز میں نے سیکھ لیا ہیں یہ اب ہر چیز آویلیبل ہے گوگل کی اوپر دیکھا انڈیا والے اتنے اچھے اچھے پوست لگاتے خاتون ایک بتا رہی مینو پوزر لیڈیز کیلئی اور وہ کہتی آپ کی گھر میں ڈمبل نہیں کوئی بات نہیں جو پانی کی بوتل ہوتی ایک لیٹر کی اس میں پانی ڈال کے اس کو بھر کے فکس کر لیں اور دو بوتل ہاتھ میں پگڑ کے اس سے ایکسرسائز کرنا سکھا رہی تھی کہ مینو پانی بوتل تو ہے اس کا بیٹ اس کے حساب سے بڑھاتے جائیں بیٹ کو تو یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ انٹرنیٹ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ لائسیمک انڈیکس آپ نے بتایا یہ یہ بہت موڈیفائید کیٹو ڈائیت اٹکن ڈائیت موڈیفائید اٹکن ڈائیت پھر میڈیٹ ڈائیت ہے پھر درمیان میں ایچ یہ جو ہے نا ایم سی ٹی ڈائیت اور جو لیٹیسٹ ہے وہ لوگ لائسیمک ڈائیت ہے لیٹیسٹ اس وقت جو ریکمینڈڈ ہے کیٹو ڈائیت سے سٹارٹ ہو کے آپ اٹکن ڈائیت میڈیٹین ڈائیت اور پھر ایم سی ٹی ڈائیت اور جو اب آخری ہے وہ لوگ لائسیمک ڈائیت ہے لوگ لائسیمک ڈائیت میں یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز ہے اس کو ڈالیں ٹھیک ہے اور اس میں انٹرنیٹ پہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اچھا یہ ڈیٹس ہیں جی ڈیٹس کا گلائسیمک انڈیکس کیا ہے جی آئی اپ ڈیٹس وہ فوراں آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس کا ہنڈیٹ کے قریب ہے یہ چیز مجھے نہیں کھانی مجھے تو چیز وہ کھانی ہے جو کہ راؤن جن کا گلائسیمک انڈیکس ہو اور وہ دیلی جو ہیں میں تو ساری چیز ہیں وہ ڈیویلپ کر رہا ہوں اب جیسے اگلے دن میں ایک بڑا باول بنا لیا کٹے ہوئے اور ساتھ شوربہ لے لیا شوربے کے ساتھ شوربے کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اور شوربے کے ساتھ ہم اتنے ساری روٹی کھا جاتے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے وہ شوربہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب شوربے کے ساتھ روٹی لگا لگا کے کھانی ہے اگر وہ چمج کے ساتھ پی لیں تو آپ کا کام ویسے ہی ہم پائے ویسے بھی کھا سکتے ہاں بلکل اب نام سے مفت بھی کھائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح بلکل صحیح الحمدللہ اسے آپ ویٹ بھی کنٹرول ہوتا ہے اور بہت سے فائدے ہیں آپ زندگی آسان ہو جاتی ہے اس میں ڈیووشن اور دوسرا اس میں آپ کی چاہیے کہ آپ کمیٹیڈ ہوں ذہن میں رکھ لیں کہ روٹی کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالا اور اللہ تعالی نے ہمیں وہ ساری چیزیں علاو کرتا ہے جو ہماری باڈی کے ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں اگر یہ گندم اتنی اچھی ہوتی تو اللہ تعالی ہمیں جنت سے بابا آدم کو نہ نکالتا وہاں سے بلکل بلکل یہ ہماری باڈی کے لیے اچھی ہوتی تو ہم آج جنت میں بیٹھے ہوتے یہ ایسے کی اثر میں اپنی زندگی کے چھبیس ستائیس سال پراتھا کھایا جب میرا پراتھا چھوڑتے لیکن جب میں چھوڑ دیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ناشتے میں پراتھا بریڈ برےڈ اور پاپے اور بیکری کی چیزیں وہ بند کر دی تو ابھی تک میں نے صرف سر اتنا جہاد کیا کہ اس میں کوشش کیا کبھی میں نٹس لے لیتی ہوں کبھی دہی لیتی ہوں پراتھا بند جب آپ روٹی کھاتے ہیں تو یہ ساری نیمتوں سے محروم آجاتے ہیں جب آپ روٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان سب نیمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور نیمتوں کا پیسار ہے وہ جگہ ہی نہیں بچھتی روٹی اتنا بھار دیتی ہے پیٹ آپ کھا لیتے ہیں کہ ہیلڈی چیزوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے آپ بلکہ یہ دیکھیں نا اتنی چیزیں ہیں کہ بندہ کھا پکا کے تھک جاتا ہے اللہ تعالی نے اتنی ساری چیزیں ہمیں دی اور ایک روٹی اور چاہ سٹریس میں کیا ایٹنگ کی حیبیٹس چینج ہو جاتی ہیں اور تینشن اور سٹریس جو ہے یہ ہمارا موڈیفائی کر دیتا ہے یہ میں بہت تینشن ہوتی تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بلکل ہے اس کے پیچھے بھی اس میں بندہ اپنی جو اس کی ریگولیشن ہوتی ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ چیزیں ہیں جو اپیٹائٹ کو بھی کل کرتی ہیں بندہ اس صرف وہ ایڈنٹی فائی کرے ہر بندے کی علیدہ ہوتی ہے جیسے میں اچھا اثر پڑتا ہے یعنی کنٹرول میں رہتی ہے ہاں تو ہر بندے کو یہ چیزیں بھی ایڈنٹی فائی کر لینی چاہیے کہ مجھے یہ چیز کھاتا ہوں تو جیسے اگ بھی کافی دیر کے لیے کافی دیر کے لیے آپ اس میں سکون میں رہ جاتے ہیں وہ چیزیں بندے کو جو ایڈنٹی فائی کرنی چاہیے کہ یہ چیز میں کھاتا ہوں کیونکہ ہر بندے کی وہ الیدہ ہوگی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ بڑے ایمپارٹنٹ ہوتے ہیں ایک بندہ دیکھے کہ یہ چیز میں نے کھائی ہے اس کا اپنے اوپر یہ پڑھا ہے اگر جو ہے اس آپ کی اپی ڈائی ڈائی کبر ہو رہی ہے اور آپ کی باڈی بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز خراب کر رہی ہے جیسے ہم زیادہ میٹر کھاتے ہیں تو ہمارا جسم عجیب سا موہ میں ذائقہ عجیب پانی سانے لگ جاتا ہے اور بندہ جانا موٹیویشن ملی ملی میرے کیونکہ اگر ہیلتی لائسٹائل ہو تب ہی ہم ہیلتی رہ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی سیر حاصل گفتگو کی اور اتنا قیمتی اپنا وقت نکالا میں تہے دل سے آپ کی شکر گزار ہوں لگتا ہے سر کا کنیکشن لاؤس ہو گیا تو بہت بہت شکریہ اگر انشاءاللہ ہم آپ سے نیکس سنڈے کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ